اور کسی چیز کے بارے میں ہرگز نہ کہیے کہ بے شک میں اسے کل کر دوں گا کل کل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے گا قرآن پاک میں آتا ہے لا تدری نفسن مازا تک سبغدن کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اب اس بات میں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا پس منظر ہے وہ پہلے بھی تھوڑا سا بیان ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ قریش نے نظر بن حارس اور اقبہ بن ابی معاید کو بھیجا تھا مدینہ کہ وہ یہود سے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں کہ وہ نبیوں کا علم رکھتے ہیں یا نہیں یا جن نبیوں کے پاس علم تھا وہ علم ان کے پاس ہے یا نہیں جب یہود سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزوں کے بارے میں پوچھو اصحاب قحف کے بارے میں پوچھو ذلقرنین کے بارے میں روح کے بارے میں تو جب نظر بن حارس مدینہ آیا اور اس نے آپ سے یہ سوال کیے تو آپ نے اس کو جواب میں کیا کہا کیونکہ آپ خود تو جانتے نہیں تھے وہی کے ذریعے معلوم ہونا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم کل آنا میں تمہیں کل بتا دوں گا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو کیا ہوا پھر پدرہ دن تک وہی نہ آئی اور آپ جواب نہ دے سکے اب آپ خود سوچئے کہ دشمن آپ کا سر پہ کھڑا ہو اور وہ آپ سے جواب مانگ رہا اور وہ بھی اتنا اہم سوال کہ اگر آپ یہ بتا دیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے کہ آپ سچے نبی اور آپ کا اصل غم کیا تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں یعنی یہ آپ کی ذات کا نہیں دین کا معاملہ تھا تو اس پر آپ بہت مسترب رہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت فرمائی وہی بھیجی اور پہلے تو سوال کا جواب دیا اور پھر یہاں آ کر بیچ میں کہا کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب لوگوں سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ کے بغیر نہ کہیں انشاءاللہ ضرور کہیں لیکن بعض لوگوں نے انشاءاللہ کو ایک ہتھیار بنا لیا ہے وعدہ نہ پورا کرنے کا یعنی جو کام کرنا نہیں چاہتے اس کے لئے کیا کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ تو انشاءاللہ کب کہنا چاہیے جب آپ کا پورا ارادہ ہو جب آپ واقعی سچے ہوں اپنے ارادے میں اور آپ کوشش بھی کریں آپ وہ کام بھی کریں یہ نہیں کہ آپ انشاءاللہ کہہ کے سو جائیں اور بھلا دیں اس کو مگر یہ کہ اللہ چاہے یعنی انشاءاللہ فرمائیے وزکر رب کا اور اپنے رب کو یاد کیجئے ازا نسیتہ جب آپ بھول جائیں جب سے کیا مراد ہے یعنی اس میں نمبر ون تو اگر آپ کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جب بعد میں یاد ہے تو بعد میں بھی کہہ سکتے ہیں ایک معنی یہ کیا گیا مثلا آپ نے اگر صبح کوئی وعدہ کیا اور آپ کو بھول گیا بعد میں خیال آیا کہ اوہ میں نے تو انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو اس وقت کیا کہیں دل میں کہہ دیں انشاءاللہ اور اسی طرح صرف وعدے کے موقع پر نہیں بلکہ کسی بھی چیز میں جب اللہ کا ذکر بھول جائیں مثلا بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں بزو کر رہے ہیں آپ بھول گئے کھانا کھا رہے ہیں شروع میں بھول گئے تو پھر کیا کریں جب یاد آئے تو اس وقت ذکر کر لیں یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی کتنی سہولت ہے تل بقرہ 286 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا کہ یا رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں ہمیں نہ پکڑنا کیونکہ اگر انسان وعدہ کر لے کوشش بھی شروع کر دے انشاءاللہ بھی کہہ دے پھر اگر بھول جائے تو پکڑ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن اگر انسان نے انشاءاللہ ہی نہیں کہا یا پھر غفلت اور سستی برتی اور وعدہ خلافی کی تو ایسی وعدہ خلافی اس کی ٹریٹ ہے کس کی صفت ہے منافق کی تو مومن وعدہ خلافی کے جرم سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے انشاءاللہ کہتا ہے اور اپنے ارادے میں بھی سچا ہوتا ہے اور اگر بھول جائے تو جب یاد آئے وہ کہہ دیتا ہے ابن عباس کہتے ہیں خواہ ایک سال کے بعد یاد آئے تب بھی انشاءاللہ کہہ دو